بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی میوس مت ہونا کیونکہ لوگ اکثر وہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے نہ جانے کون سی سازشوں کا ہم شکار ہو گئے کہ جتنے صاف دل تھے اتنے داگدار ہو گئے خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس انسان کو سال بر میں کوئی تکلیف کوئی رنج نہ پہنچے تو وہ جان لے مجھ سے میرا رب نراز ہو گیا ہے اخلاص کہتے ہیں عمال کے آفات کے نجات پانے کو یعنی جو عمل کرے اس میں اس کی آفت جو رایا ہے وہ قطن نہ ہو اور دکھاوے کا کوئی حصہ تیرے عمل میں نہ آئے انسان کے رزق میں رکاوٹ یہ پانچ کام کرنے سے آتی ہے نمبر ایک نہانے کی جگہ پیشاب کرنے سے نمبر دو تسترخوان پر بحث کرنے سے نمبر تین زنا کرنے سے نمبر چار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے نمبر پانچ زہر کی نماز ترک کرنے سے ہر انسان نے اپنے تاریکے سے استعمال کیا ہے اور ہم سمجھتے رہے لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے بے حیاء کو خوبصورت دوکے باز کو عقل مند اور ایماندار کو بے وکوف سمجھتی ہے آپ کے اردگرد کوئی پریشان حال مجبور یا مسیبت زدہ ہو تو نہ سوچیں کہ یہ اس کی آزمائش ہے یہ آپ کی بھی آزمائش ہے غلط بات پہ جو واقع کریں گے وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے اگر میرا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی مجھے اچھا کہے یا برا میں اپنی نیت اور شریعت کے عصودوں پر جانچی جاؤں گی دوسروں کی سوچ پر نہیں آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ مل جاتا ہے تو گنیمت سمجھیں اس پر اپنی چلاکیاں نہ آزمائیں یاد رکھیں بے وکوف کوئی نہیں ہوتا نصیحت کیجئے مگر شرمندہ نہ کیجئے مقصد دستک دینا ہوتا ہے دروازہ توڑنا نہیں خموش رہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اداسی اچھی نہیں ہوتی ذرا سا مسکرالے تو مسکرانے کی وجہ پوچھتے ہیں اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا رضا ہے اگر ایک شخص کسی محتاج کو خانہ دینے سے انکار کر دے اور وہ بھوک سے مر جائے تو اس شخص کی دیت واجب ہے کیونکہ وہ محتاج کی موت کا ذریعہ اس طرح بنا کے اس نے اسے خانہ دینے سے انکار کر دیا تھا خوف خدا نے مجھے خانے پینے سے روک دیا ہے اب مجھے خانے پینے کی خواہش نہیں ہوتی یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں کیونکہ وہ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی ان کی سمجھ انہیں اجازت دیتی ہے محبت تو جھکنا سکھاتی ہے کبھی گھتنوں تک کبھی پیشانی تک لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کیجئے مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں شکریہ 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 موسیقی